گوڑ مورنی دوستو تو سواہتا ہے کوار پھر آپ کے اپنے چینل فٹا فٹ ہمات چل پر تو دوستو ہمات چل پتش اس لیکٹری سیٹی بورڈ کی بگینسی کی گوشنہ کر دی گئی ہے اور جلدی وہ نکلنے والی ہے تو ریکوائر میٹ نکلنے کے بعد آپ کو جو امپورٹن ڈوکومنٹ جائیے اس کی پوری جانکاری آج بیڈیو میں دی ہوئی ہے اسی اکساس 15 مارکس آپ کو کس بیس پر دی جائیں گے اس کی پوری جانکاری آپ کو دی گئی ہے تو دوستو آج کی بیڈیو ہے ہم ہی مات چپ دے سٹیٹ الیکٹری سیٹی بورڈ لیمٹیڈ کی بگینسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسی کے ساتھ کون کون سے جروری ڈوکومنٹس آپ کے لئے جروری ہوں گے بگینسی نکلنے کے ٹائم وہ بھی آپ بنا کر رکھیں اس کی پوری جانکاری آپ کو دی جائے گی تو آپ زیادہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتے ہیں چلیئے سیدھا بیڈیو دیکھتے ہیں تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں پہلے ڈوکومنٹ کیا چاہیے آپ کو جروری ڈوکومنٹ تو سب سے پہلے تو آپ کو جروری ڈوکومنٹ پر سلف اٹسٹری جرور کرنی ہے فوٹو کوپیز آن لی آپ کو صرف فوٹوز کوپی بھیجنی ہے اپنے اپلیکیشن فارم کے ساتھ کیونکہ یہ اوفلائنی فارم بھیجتے ہیں تو صرف فوٹو کوپیز ہی بھیجنی ہے اور یہ نیل سیٹیفگیٹ نہیں بھیج دینے تو پہلے ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا ہے میٹرک سیٹیفگیٹ شوئنگ ڈیٹیل اور مارک سوٹینڈ تو سب سے پہلے آپ کے پاس دسمی کی مارک لیس جرور ہونی چاہیے تو سیکنڈ اپورٹڈ ڈوکومنٹ نکل کر رہا تھا سیٹیفگیٹ اور آئی ٹیئے انپائرمن یا لیکٹریشن لیکٹریکل ٹریڈ ہونی تو صرف آپ کا لیکٹریکل ٹریڈ ہی ہونا چاہیے جس میں وائرمن اور لیکٹریشن کی آپ کے پاس جو انہوں نے مارک ریس دی ہوئی ہے ایٹی اے کی وہ آپ کے پاس جرور ہونی چاہیے اسی کے ساتھ ایس سی ایس ٹی او بی سی بارز او فریڈم فائٹر یا بی پی ایل یا انتودے اگر آپ کسی بھی کٹیگری میں آتے ہیں تو اس کا سیٹیفگیٹ آپ کے پاس جرور ہونی چاہیے تو نیکس تھرڈ ڈوکومنٹ دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے تو تھرڈ ڈوکومنٹ آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس حالی میں لی ہوئی فوٹوگراف ہونی چاہیے اور اس پر آپ نے سلف اٹسٹریز یعنی سائن کر دینے ہیں اور نیکس تھرڈ ڈوکومنٹ ہے دار کارڈ کوپی آپ کے پاس دار کارڈ کی کوپی جرور ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس بہت سوی سیٹیفگیٹ ہونے چاہیے جس کے بیس پر آپ کو فیٹن مارکس ملیں گے تو اگر ادھارن لے تو آپ کے پاس فیٹن مارکس کیسے بنیں گے تو وہ دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ نون ایمپلائیمنٹ سیٹیفگیٹ اگر آپ کے پاس ہے بروزگار کا تو آپ کو دو تشمل پانچ نمبر ملیں گے مطلب اٹھائی نمبر اس کے ملیں گے فورتھ کریں اگر آپ کے پاس ڈیفرینشی ایولڈ پرسن مور دن فورٹی پرسنٹ اگر آپ فورٹی پرسنٹ اپنگ ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اسی کے ساتھ اگر آپ کے پاس این ایس ایس کا ایڈ لاسٹ بان ایئر اگر آپ کے پاس بان ایئر کا این ایس ایس کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا تو اسی کے ساتھ سکس نمبر کا اگر آپ کے پاس بی پیل کا سیٹیفگیٹ ہے تو آپ کو اس کے بھی اٹھائی نمبر ملیں گے اور سیون تھا اگر آپ کے پاس اگر آپ بیڈو ڈائیووزڈ ڈسٹیٹوٹ سنگل بھومن ہے تو آپ کو ایک دشمل پانچ نمبر دیے جائیں گے اسی کے ساتھ اگر آپ سنگلی ڈوٹر ہیں یا اورفن یا اناتھ ہیں تو آپ کو ایک نمبر دیے جائے گا اگر آپ کے پاس پان صال کا ایکسپیرنس ہے کسی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں تو آپ کو اس کے بھی ڈھائی نمبر دیے جائیں گے تو یہ تھے آپ کو پیوٹن مارکس اس کے بیس پر ملیں گے جو یہ سارے ڈوکمنٹ ہے نائن ڈوکمنٹ ہے اس کے بیس پر آپ کو پیوٹن مارکس دیے جائیں گے نیکسٹ بات کریں تو آپ کو فیز کیسے دینی ہوگی تو آپ کو فیز دینی ہوگی RTGS, NEFT یا IMPS ڈیپوزٹ کرنا ہے بینک اکاونٹ میں تو آپ اس کے مادم سے فیز ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں